امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ضرور ملتا رہے ناظرین حاضر ہوں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ایک اور میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج اس میڈیسن کے بارے میں آپ ساتھ ڈسکس کروں گا یہ بسکلی ایک انٹیو بائٹک میڈیسن ہے اس کا نام موکسی ہے اس کی کمپوزیشن کی بات کروں تو اس میں موجود موکسی فلاکسسین 400 میلی گرام آج کی ویڈیو میں اس میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ میڈیسن آپ کی سپرپرکس دور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کی بینیفیٹس گیاں ہیں اس کی دوزج گیاں اور اس کے پرپرس گیاں آپ کنم بیماریوں پر اس کے استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کیلئے کتنی زیادہ مفید اور اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں یہ ایسی انٹیو بائٹک میڈیسن ہے جو آپ کسی بھی انٹیو بیکٹیریال انفیکشن کے طور پر استعمال کر سکھیں موکسی فلاکسسین کو فرنجائیٹس کی کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ چسٹ انفیکشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کی چسٹ میں کوئی پین ہے یا آپ کے گلے میں کوئی پرابلم ہے یا گلے میں کوئی سوزش ہے ٹانسولائٹس کے ایشو ہے یا اس کے علاوہ آپ کے نمونیاں کی شکایت ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے موکسی فلکسسین براڈ سپیکٹر میں انٹری بائٹک ہے انٹری بائٹک کوئی بھی میڈیسن ہو وہ کسی بھی بیکٹیریل انفیکشن کے طور پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو باڈی میں کسی جگہ پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی انفیکشن ہو گیا مثال کی طور پر آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے یا اس کے علاوہ سکین انفیکشن ہے یا آپ کے گلے میں انفیکشن ہے آپ کو سائنوسائٹس کا انفیکشن ہے یا ائر کا انفیکشن ہے ان تمام کنڈیشن میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں موکسی فلکسسین سب کے لیے انتہائی زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ کو سائنوسائٹس کا ایشو ہے آپ کے ناک میں پرابلم ہے آپ کوئے کان میں پرابلم ہے اگر آپ کے کان میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوئی ہے کان میں پی پی یا پس پڑھی ہوئی ہے، کبھی دانا ہوا ہے، یا کان کو کوئی اور رسع ہوانا تو اس کے لئے بھی آپ مکسی فلکسین کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹانسولائٹس میں آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو گلے میں پرابلم میں آپ کے گلہ سوجا ہوا ہے گلے میں سوزش وغیرہ کی شکائد ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلکسسین کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو چسٹ انفیکشن ہے آپ کو چسٹ کے پین ہے یا نمونیاں کی شکائد ہے یا آپ کو خانسی لگی ہوئی ہے بلغم والی خانسی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی انتہائی زیادہ مفید ہے جو بلغم ہوتی ہے اس کو خوشک کرنے کے لیے آپ کے اگر چسٹ میں اگر کسی قسم کا پین ہے چسٹ میں انفیکشن ہوا ہے یا آپ کی جو سانس والی نالی ہے اس میں اگر انفیکشن ہوا ہے تو اس کے لیے انتہائی زیادہ مفید ہے فرنجیٹس کی کنڈیشن میں آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں سانس کی کنڈیشن میں فیپڑوں کی کنڈیشن میں فیپڑے اگر متاثر ہوئے ہیں یا ان میں کوئی سوزش وغیرہ کی شکایت ہے تو اس کے لیے بھی انٹیبائٹے کے طور پر آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں ان دمام کنڈیشن میں یہ انتہائی زیادہ افیکٹیو میڈیسن ہے یہ فیفت جنرنیشن میں آتی ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ انتہائی زیادہ مفید ہے یہ اگر آپ کی جسم پر سکن رشز بن گئے یا آپ کو سکن پر دانے نکلے ہوئے یا پیپ یا پس پڑی ہوئی ہے جسم میں دانوں پر یا گڑ وغیرہ نکلے ہوئے ہیں تو اسی کنڈیشن میں آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے سافٹ یشو پر آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی آپریٹ کروایا ہے تو آپریٹ کے بعد اگر آپ اس کو انفیکشن سے بچانے کے لیے اس میڈیسن کے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو زخم ہے وہ جلدی ریکاور ہو یا اس کے لیے اگر آپ کو آڈیوں میں کوئی انفیکشن ہوا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں جوائنٹس کا انفیکشن ہو تو اس کی صورت میں بھی آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں ناک کان گلے اور چیسٹ کے انفیکشن کے علاوہ آپ باڈی انفیکشن کے طور پر بھی آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی میں کسی جگہ بھی کوئی بھی انفیکشن ہوا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کے استعمال کر سکتے ہیں اپریٹ کے بعد آپ فوراں اس کے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی زخم کو جلدی ٹھیک کرنے میں انتہائی جیدہ ہے افیکٹیو ثابت ہوتا ہے اور آپ کی زخم کو اگر آپ نے اپریٹ کروایا ہے تو سافٹ اسیو کو یہ جلدی ٹھیک کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی انفیکشن وغیرہ کی شکایت نہ ہو جائے اس کی ڈوزج کی بات کروں تو یہ ایک ٹیبلٹ آپ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے بعد یہ پانچ سے دس دن تک کی ڈوز ہوتی ہے پندرہ دن کی ڈوز بھی ہوتی ہے لیکن یہ مختلف کنڈیشن میں اس کا استعمال کروا جائے آتا ہے نمونیا کی کنڈیشن میں آپ اس کو پندرہ دن تک کی روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہیں چیسٹ انفیکشن کے لیے آپ سات دن تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کی سائیڈ افیکٹ کی بات کرنے تو اس کے لینے کے لیے سے آپ کو کس طرح کی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں یہ تھوڑی ہارٹ قسم کی انٹیبائٹک ہوتی ہے اس کے لینے کے بعد آپ کو سر چکرا سکتا ہے آپ کو ڈائیری کی شکائط ہو سکتی ہے آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ابڈامنل پین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی گردوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے کیونکہ کافی سخت ہارڈ میڈیشن ہے یہ آپ ایسا کریں کہ کھانا کھانے کے بعد اگر اس کا استعمال کریں تو آپ کے لیے انتہائی زیادہ مفید رہے گی کھانے سے پہلے ہرگیز اس میڈیشن کو استعمال نہ کریں ورنہ یہ آپ کے گردوں پر اثر کرے گی تمام تر میڈیشن آپ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو انفرمیشن دینا ہوتا ہے نہ کہ آپ کو کوئی میڈیشن پر سکرائب کرنا میں نے پریویس ویڈیو کینل آگ ڈیبلیٹور بنائی تھی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک دسکرپشن میں پین ہوگا یا لاس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو کسی میڈیزن کے والے سے انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمٹس کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا حیار رکھئے گا خدا حافظ